بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو جو ہے وہ میں ملینیم ڈیویلپنٹ آف گولز پر بنا رہا ہوں جو کہ سی ایس ایس کا ٹاپک ہے کرنٹ اف ایر کا ٹاپک ہے یہ تو جو اس وقت عالمی یا ورڈ لیولز نے جو اجنڈا دیا ہے جو ملینیم ڈیویلپنٹ گولز دیا ہے ان کی جو ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیلز اور رسرچ پروائیڈ کر رہا ہوں سب سے پہلے میں لفظ آپ کو ملینیم بتاتا ہوں یہ لفظ ہے کیا تو بیسیکلی یہ لفظ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ایک ہزار کے لیے یعنی جب ایک ہزار سال پورا ہو جاتا ہے جب اسے ایک ہزار سال کے بعد اگلے سال میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں اس کو ملینیم کہتے ہیں سو جو ہے وہ سن ٹوئنٹی سنچلی ختم ہوئی سن دو یعنی ہزار سال کمپلیٹ ہو گئے اب ہم جو ہے وہ ایک نئے ہزار سال میں داخل ہو گئے ہیں تو اس کے لیے یہ جو لفظ جو ہے وہ ملینیم ڈیویلپمنٹ استعمال کیا گیا ہے اب چلتے ہیں جی ملینیم ڈیویلپمنٹ گولز کون سے یونائٹڈ نیشنز نے سن دو ہزار میں ایک کانفرنس کی تھی جس میں دنیا کے ایک سو اکانومی ممالک جو اس وقت ایک سو تھے ممبر تھے یون او کے ون نائنٹی ون کانٹریز اور یون او کے ان ٹو تھاؤزنز اور اس میں اس وقت جو ہے وہ بائیس آرگنیزیشنز تھی انٹرنیشنل آرگنیزیشنز تو جنہوں نے اس وقت یہ یا اس بات پر متفق ہوئے تھے کہ وہ ان گولز کو اچیو کرنے میں جو ہے وہ مدد دیں گے اور فنڈ پروائیڈ کریں گے اس کام کے لیے ریسرچ پروائیڈ کریں گے میتھرڈز پروائیڈ کریں گے وغیرہ وغیرہ تو وہ گول کون سے ہیں تو سب سے پہلے جو گولز ہے وہ ہے جی ایرادیکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگرز دوسرا ہے جی اچیو یونیورسلز پرائیمری ایڈوکیشنز پوری دنیا میں ایک جیسی تعلیم ہو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایکسٹریم یعنی غربت انتہا جو غربت کی انتہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے بھوک کا خاتمہ کیا جائے یعنی فلاس و غربت کا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنڈر ایکوالیٹی تو پروموٹ جنڈر ایکوالیٹی جو جنڈر ڈیفرنس ہے اس کو ختم کیا جائے عورتوں کو ختم مختار کیا جائے چائلڈ مورٹیلیٹی کو کم کیا جائے اور جو ہے وہ میٹرنل ہیلتھ کو امپروف کیا جائے اور ایچ آئی وی ایڈس ملیریا اور دوسری بہت ساری بیماریوں کو جڑ سے جو ہے وہ ختم کیا جائے اور جو ہے وہ انوارمنٹ سسٹینیبیلیٹی پروائیڈ کی جائے اور جو ہے وہ ڈیویلپ پارٹنرشپ فور ڈیویلپمنٹس تو یہ آٹھ پوائنٹ تھے اب میں اس کی باری باری جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کرتا چل سا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لینے آسانی تو سب سے پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ ایرادی کےٹ آف پاورٹی اینڈ ہنگرز ایکسٹین پاورٹی سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ایکسٹین جو ہے وہ پاورٹی ہے کیا چیز تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایکسٹین پاورٹی یہ ہے جو یونائٹیڈ نیشنز نے دیفنیشنز پیان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ محروم ہو بنیادی ضروریات خریدنے سے جیسے کہ خوراک پینے کا ساتھ پانی سینیٹیشن فیسلیٹی ہیلتھ شیلٹر ایڈوکیشن ال انفرمیشن یہ بنیادی چیزیں تک بھی ان کی رسائی نہ ہو اس کو کہتے ہیں ایکسٹین پاورٹی اس کے علاوہ جو ہے وہ ورڈ بینک نے دیفنیشنز دیا ہے ورڈ بینک نے ایکانومک پوائنٹ آف یو سے دیفنیشن دینی کیونکہ وہ ایک مالیاتی دارہ ہے تو اس نے جو دیفنیشنز دیا ہے اس نے کہا ہے کہ جس شخص کی تنخواہ یا اجرت ایک دن کی ون پوائنٹ ٹوائنٹی فائیو ڈالر سے کم ہو تو اس کو بھی ایکسٹین پاورٹی کہتے ہیں یہ بات جو ہے وہ سن دوہزار میں انہوں نے دوہزار آرٹھ میں سیٹ کی اس سے پہلے بھی اسی طرح ہی تھا تو دنیا کے آرٹھ ممالک جس کو جی ایٹ کہتے ہیں جس میں کینیڈا فرانس جرمنی اکری جاپان یوکے یو ایسی این یورپینز تو پہلے رشیہ بھی تھا جس کو سن دوہزار چودہ میں سسپینڈ کر دیا گیا ان ممالک کے فائنانس منسٹرز جو ہے وہ دوہزار پانچ میں اس بات پر متفق ہویا کہ وہ ان کو فنڈ پروائیڈ کریں گے ورڈ بینک وائی میں کو اور افریقین ڈیویلپنٹ بینک کو اس کو گول کو حاصل کرنے کے لیے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ میجورٹی آف جو جتنی بھی یہ میجورٹی آف ہنگر ہے یا پاورٹی ہے یہ ایجسٹ دنیا کے کن ممالک میں کرتی ہے یہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا سب سہارن افریقہ اور ویسٹن ڈیس میں کرتی ہے ایسٹ ایشیا میں کرتی ہے اور پیسیفک اوشین کے کئی آئی لینڈز کے قریب جو ممالک ہیں یا کئی ممالک میں ہیں اور ہاف جو ہے وہ نائنٹی سکس کا جو ہے وہ ہاف جو ہے وہ چائنہ اور انڈیا میں ہے اور اس گول کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دوہزار پندرہ میں اس کی ہاف اچھیومنٹ کی اور پاکی اس کی اچھیومنٹ جو ہے وہ دوہزار تیس تر کر لیں تو وہ اس کے لئے کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے لئے جو ہے وہ ایک جو اس کا سائن ہے وہ اب میں نے یہ جو ایمیج لگایا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے علاوہ جو ارگنیزیشنز اس کے لئے کام کر رہی ہیں ان میں جو ہے وہ ورڈ بینک ہے یونائٹڈ نیشنز کے ایک دارہ او سی اچھے ہے جس کو آفیس فور دو کوارڈینیشن اف اگرومنٹیرین افیرز بھی کہتے ہیں یونیس ایف ہے یو این ایس سی آر ہے جو ہے وہ یو ایس ایڈ ایڈ ایف آئی ڈ ہے اور مختلف انجیوز بھی اس میں کام کر رہی ہیں دوسرا پوائنٹس ہم نے ہنگر کی ڈیفنیشنز دیکھی ہیں کہ ہنگر کی ڈیفنیشنز کیا ہوتی ہیں ان پولیٹکس یا ہیومنٹیریشن ایڈ یا سوشل سائنس کو بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال جس میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے جسم کو بنیادی نیوٹرینٹس پروائیڈ کرنے کے کابل نہ ہو اس کو ہنگر کہتے ہیں میں اس کو ایک دفع انگلیش میں بھی پڑھ دیتا ہوں ہنگر is a condition in which a person for a sustained period is unable to create sufficient food to meet basic نیوٹرینٹس پورٹس اس کے لئے food and agriculture organizations انجیوناٹی نیشنز کا فو اس کے لئے کام کر رہا ہے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ یونیورسل پرائیمری ایڈکیشنز ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بچے لڑکے لڑکیاں دنیا میں ایک جیسی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں اور کم سے کم جو ہے وہ پرائیمری سکولز جو ہے وہ تک ضرور جائیں تو اسی سے جو ہے وہ اس کا تمام مسائل حال ہوں گے ہنگر کا بھی پاورٹی کا بھی اور آگے چل کے بھی جو مسائل دوں گے تو یونیسیف کے مطابق اور یونیسکو کے مطابق کو کہتے ہیں سن دو ہزار جو ہے وہ تیرہ میں اٹھاون میلین بچے جو ہے وہ سکول سے باہر دیں اور اگر یہ اگر ایڈوکیشنز بہتر ہوگی تو اس سے روزگار بھی پڑے دیں یعنی تمام مسائل دور ہوں گے علم جو ہے وہ تمام پرابلمز کا سولیشنز پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد چائلڈ مورٹیلیٹی دیکھتے ہیں جو یہ بھی ملینیم ڈیولپنٹ گولز کا حصہ ہے اور اس کو جو ہے وہ انڈر فائیو مورٹیلیٹی بھی کہتے ہیں یہ چائلڈ ڈیتھ بھی کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ شیر خار بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک مہینے سے لے کے چار سال تک یا پانچ سال سے نیچے ہیں جو اس کے درمیان میں جوتی ہے اس میں جو ہے وہ بچوں کی جو اموات ہو جاتی ہیں اس کو چائلڈ مورٹیلیٹی کہتے ہیں یہ موسٹی ڈیولپنگ کنٹریز میں ایشو ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کے لوگ جو اتنے قریب ہیں یا غربت کی زندگی گزارے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس کو ریپورٹ کر سکیں اس کے لیے جو ہے وہ گلوبلی دو ہزار تیہاں میں تیری پانچ سیون میلین جو ہے وہ بچے مرے جو ہے انیس سو نوے کے مطابق انیس سو نوے میں سیون پانچ سکس تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہاف اپنی اچیفمنٹ کی دو ہزار تیرے باقی وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار تیس تک ہم بلکل جو ہے وہ ڈاؤن کر دیں گے انڈ کر دیں گے تو یہ چیز ہے تھی اب یہ بچے جو ہے وہ کس چیز سے مرتے ہیں ایک نمونیاں ہے دوسرا جو ہے وہ پری میچور پرت کہتے ہیں یعنی جو ہے وہ بچہ تیس ہفتوں کا ہو تو پیدا ہو جاتا ہے بائیس ہفتوں کا ہو تو پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر یہ اس کو پروپر خوراک نہیں ملتی تو یہ ایشو بھی ہے اس کے بعد ڈائریا کا ہے ملیریا کا ہے پھر مال نیوٹریشن وضائی قلت ہے بچے کو خوراک نہیں مل رہی ہوتی ہے صحیح طرح سے یہ ہے اس کے لئے بھی مختلف دارے کام کر رہے ہیں فوڈ کے لئے فوڈ پروگرام کام کر رہے ہیں انجیوز کام کر رہے ہیں اور اس کا سمبل آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سمبلز میں نے سارے اس پر لکھ کر وہ امجز میں ڈالے ہوئے ہیں اس کے لئے جو ہے وہ انوارمنٹ سسٹینیبلٹی ہے تو اب انوارمنٹ ہمارا خراب ہو رہا ہے تو اس کے لئے مختلف کام کیے جا رہے ہیں کوپن ہے جو ایک مونٹریال پروٹوکول ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کیاٹو پروٹوکول ہے اور اس سے جو ہے نا وہ جو گلوبل وارمنگ کے مسائل جنم لے رہے ہیں اور جو گلوبل وارمنگ کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سارے جو ہے پولیشنز کے مسائل ہے وہ انوارمنٹ کو سیف کرنا یہ بھی ان کا کام ہے تو اس کے لئے مختلف ادارے اور کانفرنسز بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو گول پارٹنرشپ پورڈیویلپمنٹ یعنی ڈیویلپمنٹ میں یہ ہے بیسیکلی ورڈ بینک کا جو ہے وہ گول تو اس میں جو ہے ورڈ بینک آپ کو سیٹیز کی روڈ ڈیویلپمنٹس انفرسٹکچر ڈیویلپمنٹس ہیلتھ سے لڑنے کے لیے اور اس کے بعد ڈیمز وغیرہ وغیرہ جو کانسٹکشن سے ریلیٹیڈ کام ہے اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے دوسرا جو چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ جس کو کامبیٹ کرنا ہے یا ختم کرنا ہے ایچ آئیوی ویوریٹس کو ملیریہ اور اس قسم کی بیماریوں کو تو ایچ آئیوی ویوریٹس کا میں آپ کو اپریویشنز بتا رہتا ہوں ہیومن ایمیونوڈ ایفیشنسی وائرس افریکشنز این اپوائرڈ ایمیونڈ ایفیشنسی دیفیشنسی سنڈروم اور اس میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو قوتیں مدافعت ہوتی ہے کسی بھی بیماری میں لڑنے کے وہ خلاف کم ہو جاتی ہے تو اس کا سائن ریڈ ریبن ہے اور اس کے بلا یہ ہوتی کیسے ہے یہ سیکشوال سے ہوتی ہے پوڈی فلوٹ سے ہوتی ہے مدر سے چائلڈ میں چل جاتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے یہ پھیلتی ہے اور اس کو روکا کس طرح جا سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سیکشوال illegal sexual contact نہ کیا جائے پھر جو ہے وہ مدر سے تو جو چائلڈ سے ہوتی ہے ماں کی شہر کو بہتر بنایا جائے اس کی ویکسینیشن سے بھی اس کو روکا جا سکتا ہے پوڈی فلوٹ سے پوڈی فلوٹ سے بھی اس کو روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ملیریا گماری ہے جو کہ مچھروں کے کاٹنوں سے ہوتی ہے انسانوں میں بھی ہے جینوروں میں بھی ہے اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں بخار ہوتا ہے انسان تھکان فیل کرتا ہے پومٹنگ ہوتی ہے ہیڈیکس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یالو سکنز ہو جاتی ہے کومہ میں انسان چل جاتا ہے اور یہ مچھر کے کاٹنے کے 10 سے 15 دن بعد ایکٹیو ہوتی ہے اس کی روک تھام کے لیے یہ ہی ہے کہ موسکیٹو نیٹس یوز کی جائے انسیکٹ ریپنٹس یوز کی جائے اس کے علاوہ میڈکیشنز کی جائے ویکسین اس کے لیے دوہزار پندرہ میں آر ٹی ایس کومہ ایس کے نام سے جو ہے وہ اپروو ہوئی تھی یورپین ڈیگولیشنز نے کی تھی تو یہ تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ہے جنڈر ایکوالیٹی جنڈر ایکوالیٹی ہے جنڈر ایکوالیٹی ہے کہ مرد اور عورت لڑکیوں اور لڑکے ان کو ایک جیسے حقوق ہوں اور اس کے علاوہ رسورسز رسورسز ایک جیسے ہوں اس کے علاوہ اپرچونٹیز ہوں اس کی اور پروٹیکشنز ہو تو یہ مسائل ہیں اس کے بعد میٹرنل ہیلتھ کے ایشویں اس میں یہ ہے کہ وومنز جو جو پرابلمز ہیں پرگرنسی یا چائلڈ برث ہے یا پوسٹ پارٹم سپیریٹس ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو بہتر کیا جائے تاکہ جو ہے نا وہ اس کے دوران جو ڈیپس ہوتی ہیں اس کو کم سے کم کیا یہ تو اس کے لیے یونیٹی نیشن فنڈ پاپولیشنز بھالے کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 29000 خواتین کے انتقال ہوا سن 2013 میں تو یہ جو ہے پروپر ریسورسز نہ ہونے کی پروپر ایڈکیشن نہ ہونے کی وجہ سے آئے تو اٹ اکرڈ سوم یہ انہوں نے کہا کس کی وجہ سے ہوا انسیسری پلیڈنگ سے ہوا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو یہ کمی کیسے آئی تو سکلڈ برث اکنڈنس سے اور اس کے علاوہ ہے ایمرجنسی بیک اپ سے جس کو اپسٹیٹرک کیئرز بھی کہتے ہیں اور وومنز نے جو ہے وہ فیملی پلاننگز میں جانے سے اس کو کمی ہوئی جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہزار بچے مر رہے ہیں تو اس میں سے ہم نے تین سو اسی کو بچایا ہے تو یہ میلینیم ڈیویلپمنٹ کے گول تھے اور سن 2016 میں اس کو سسٹینڈ ڈیویلپمنٹ سے چینج کر دی اس پر بھی میرے بیو بناوں گا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھیں سننے کے لیے بہت شکریہ